ایک شخص دو بیلڈنگوں کے درمیان ایک رسی ڈالے ہوئے تھا اور اس تنی ہوئی رسی پہ چلتے ہوئے دوسری بیلڈنگ تک جا رہا تھا لوگوں نے جب یہ سڑک سے مندر دیکھا تو لوگ دم سادے اسے دیکھنے لگے اور بہت سے لوگ جمع ہوتے گئے اس شخص نے کاندے پہ اپنا بچہ بھی بٹھا رکھا تھا اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس تنی ہوئی رسی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہا تھا لوگوں کا گمان تھا کہ یہ ابھی گرا کہ ابھی گرا خیر وہ شخص دوسری بیلڈنگ تک پہنچ گیا اور پھر اس نے لوگوں سے پوچھا مطلب لوگوں نے اسے داد دی تاریہ بجائی بہت زیادہ اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے یہ کر سکتا ہوں تو سب لوگ یک زبان ہو کے بولے یس آپ کر سکتے ہو ہم یقین ہے اور بلکہ ہم آپ پہ شرط لگانے کے لیے بٹھ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں خیر اس نے جب ان کے یقین دیکھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک بار اسے پھر دہراؤں گا سبھی لوگوں نے تانیاں بجائی دھات دی اور اس نے کہا کہ لیکن اس بار میرے کاندے پہ بچہ آپ میں سے جو لوگ مجھ پہ یقین کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہوگا کون ہے جو مجھے اپنا بچہ دے کہ میں کاندے پہ رکھ کے اس بیلڈنگ سے دوبارہ دوسری بیلڈنگ تک اس تانی ہوئی رسی کے راستے سے جا سکوں تو اس بات پہ سب لوگ خاموش ہوگے اور کسی نے بھی اس بات کے لیے حامی نہ بھری تب اس شخص نے بول کے ان کو بتایا کہ یقین کرنا ایک الگ بات ہے اور بروسہ کرنا ایک الگ بات اور اسی طرح لوگوں کا اللہ کی ذات پہ یقین ہونا ایک الگ بات ہے لیکن بروسہ کرنا اس میں ہم اکثر ناکام ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بروسہ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم دوبارہ سے بدگمانی میں آ جاتے ہیں جیسے اس لوگ اس شخص کے لیے بدگمان تھے کہ یہ ابھی گھر جائے گا تو ہمارا بروسہ جو ہے ہمیں اللہ پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سکسیسفل ہو سکیں یقین کرنا یہ ایک الگ بات ہے یقین اہل کتاب کو بھی اللہ ہی پہ ہے اور بہت سارے کافروں کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی معبود ہے